مولیکلر فارمولا مولیکلر فارمولا اور مولیکلر فارمولا دونوں ایک ہی چیز ہے تو پھر ہم ان دونوں میں ڈیفرینشیئٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں تو ان دونوں میں ڈیفرینشیئٹ کرنے کے لیے جو کیمیکل فارمولا ہوتا ہے اس کو دو سنس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے نمبر ون ایمپیریکل فارمولا اور نمبر ٹو مولیکلر فارمولا تو ایمپیریکل فارمولا آپ لاسپ لیکچر میں پڑھ چکے ہو empirical formula کیا ہوتا ہے the simplest whole number ratio of atoms within a molecule کسی بھی molecule کے اندر atoms کی جو simplest ratio ہوتی ہے جو اس کو ظاہر کرے اس formula کو ہم بولتے ہیں empirical formula تو next ہم دیکھیں گے کہ molecular formula کیا ہوتا ہے the formula that shows the exact number of atoms of each element of a molecule is called molecular formula molecular formula کیا ہوتا ہے کسی بھی compound کے اندر جو molecule ہوتا ہے اس میں جتنے بھی number of atoms ہوتی ہیں جو اس کی exact اداد کو show کرے اس formula کو ہم بولتے ہیں molecular formula next ہم دیکھیں گے کہ molecular formula کی examples کیا ہو سکتی ہیں the molecular formula of benzene is C6H6 and that of glucose is C6H12O6 next ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں میں relationship کیا ہے molecular formula میں اور empirical formula میں اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم molecular formula کو کس طرح سے determine کر سکتے ہیں تو ان دونوں میں relationship ظاہر کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایک expression یاد کرنا پڑے گا expression کیا ہے molecular formula is equals to n into empirical formula ٹھیک ہے اگر ہم n کو multiply کرتے ہیں empirical formula سے تو اس سے ہمارے پاس آتا ہے molecular formula اب یہاں پہ جو n ہے n بڑی اہمیت کا حامل ہے اگر ہمیں n کی value پتا ہوگی اور اس کے ساتھ ہمیں empirical formula بھی پتا ہوگا کسی compound کا تو اس کے ذریعے ہم اس compound کا molecular formula find out کر سکتے ہیں تو یہاں پہ n جو ہے وہ کوئی بھی integral ہو سکتا ہے جیسے 1, 2, 3, 4 and so on اس کی کچھ بھی value ہو سکتی ہے 1, 2, 3, 4 and so on تو آپ یہاں پہ n کی value پٹ کرو اس کے بعد آپ empirical formula پٹ کرو اور ان دونوں کے multiple سے ہمارے پاس کیا آتا ہے molecular formula تو اگر اگر تو آپ کو n کی value پتا ہوگی اور empirical formula پتا ہوگا آپ molecular formula find out کر لوگے لیکن اگر ان کے ساتھ n کی value پتا نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے آپ n کی value find out کریں گے اور n کی value find out کرنے کے لیے آپ کو ایک اور expression یاد کرنا پڑے گا expression کیا ہے molecular n is equal to molecular formula mass over empirical formula mass ان دونوں کے ذریعے آپ n کی value find out کر سکتے اور اس کے بعد پھر n کی value آپ اس میں پوٹ کر کے آپ molecular formula find out کر سکتے ہیں تو next کچھ important points ہیں جو mcqs point of view سے بہت زیادہ important ہے اور اکثر mcqs اس میں سے پوچھے جاتے ہیں تو important point ہے some compounds have same molecular and empirical formula اب chemistry میں بہت سارے chemical formulas ایسے ہوتے ہیں جن کا empirical formula اور molecular formula دونوں کا سیم ہوتا ہے اس میں کچھ examples آتی ہیں جیسے water water کا molecular formula h2o اور اس کے empirical formula bh2o مطلب دونوں کا molecular اور empirical formula same next sucrose c12 h22 o11 اور اس کے empirical formula bh2o 11 اور اس کے بعد بھی بہت سارے examples آتی ہیں جیسے ammonia nh3 ammonia nh3 اس کا molecular اور empirical formula same ہوتا ہے اس کے بعد اس میں ایک اور example آس سکتی ہے carbon dioxide carbon dioxide molecular اور empirical formula دونوں same ہوتے ہیں تو یہ mcq میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد کچھ components مولیکیولر فارمولا تو نہیں ہے لیکن ان کے امپیریکل فارمولاز ہیں NaCl and MgO NaCl سوڈیم کلورائٹ کا امپیریکل فارمولا and MgO مگنیشیم اوکسائٹ کا امپیریکل فارمولا